یہاں تذکرہ ہو گیا ہے صحابہ اکرام کا میں عبدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا کس طریقے سے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقت دیا کرتے تھے ان سے گفتو شنید کیا کرتے تھے انہیں ان کے معاملات میں معاملات زندگی میں ان کی ہلپ آؤٹ کیا کرتے تھے کیا ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا وہ آفتاب منیر ہیں جن کی زیاباری کائنات کی ہر فرطیں پڑیے صحابہ اکرام کی جب ہم گفتو کرتے ہیں تو یہ وہ مبارک جماعت ہے جس نے براہ راست جو یوں کہیے کہ قصب فیض کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہے وہ جو ان شخصیات میں وہ جو ایک جمبہ ہے وہ جو ایک پہلو ہے وہ جو ایک چمک ایک دمگ اور ایک تاسی اور پیروی کی جو رمق مسلمانوں میں ان حضرات کی طرف ہے وہ اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے حضور سے دین لیا ہے اشتاؤں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جتہ بیان کیا علماء کرام نے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب اور اسلام اور مسلمانوں تک مقید نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا بلند ہے کہ بچمنے کے عالم میں جب کہیں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ لکڑی کا گھٹھا سر پر اٹھا کے لے جاری ہے جلانے کے لیے تو آپ قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لاؤ یہ میں سر پر رکھ کے لے جاؤں تو جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وزن سر پر رکھا اور جب دروازے تک پہنچے تو راستے کے اندر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے حضور نے درگزر کیا نام نہیں بتایا کہا کہ تم کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم مکہ میں کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو دیکھئے یہ ہے حضور کے گھرانے کی وجاہت کے نام نہیں بتایا مگر کردار کے جلال نے بتا دیا جمال نے بتایا کہ میں ہاشمین میں متعلق ہوں چنانچہ دروازے پر پہنچے تو جب حضور نے وہ لکڑی کا گھٹر وہاں پہ اتارا ہے اور جب حضور پلٹے ہیں تو اب اس بڑھیا سے رہا نہیں گیا دیکھئے بار بار اگر پانی کسی جگہ پہ گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے وہ جگہ پہ نشان پڑ جاتا ہے حضور نے اپنے کردار کی وہ چوٹ اس طرح سے لوگوں کے مشریقین کے دلوں پہ ماری ہے کہ اب جب حضور وہاں سے پلٹے ہیں تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ آپ ہیں کون یہ تو بتلائیں آخر آپ کا نام کیا ہے تو اس بڑھیا نے چلتے چلتے جملہ کہا تھا تم کسی اچھے گرانے کے معلوم ہوتے ہو محمد نامی ایک شخص آیا ہوا ہے جو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اس خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا امیر اور غریب کو ایک کہتا ہے آقا غلام کو براور کہتا ہے اس سے بچ کے رہنا وہ ہمارے دین کو بڑا خراب کرنے کا اللہ حضور اللہ جیسے ہی وہ اب جب پڑھتے ہیں تو اس بڑھیا نے کہا کمسکام اپنا نام تو بتاتے جاؤ اب وقت تاکہ کردار کی چوٹ ماری جائے مسکرا کر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا تم کہہ رہی تھی وہ محمد عربیر میں ہوں اب جب یہ جملہ آیا تو ایک دم قبل میں گر گئی کہا اشہدوان لا الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ بھائی آج تک نماز کے تشہد میں عبدیت کی گواہی پہلے ہے رسول کی گواہی بعد میں اشہدوان محمدن عبدو ورسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دیکھیں حضور کو ہم جب خاتم النبیین کہتے ہیں جو کہ ہمارا اور مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے حضور خاتم النبیین صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے کمالات کے اعتبار سے حضور آخری فرد ہیں اب نبوت اور رسالت کسی کو زیبہ ہی نہیں دیتی ہے اس لیے کہ حضور نے اخلاق اس مقام پہ جا کے مکمل کر دیا ہے صحابہ کرام کی سیرتو اہلہ ویت کی سیرتو یہ تمام وہ مبارک جماعتیں کہ جنہوں نے براہ رات حضور سے قسم کیا ہے کاش کہ کسی بھی شخصیت کی اگر ہم اس کی ذات سے کچھ نہ کچھ اخلاق نبوی کو حاصل کر لیں فی میں سمجھتا ہوں قیامت میں ہماری شفاعت کے لئے کافی ہے اللہ ہم سب کو اخلاق پیغمبر سے مستفیض ہونے کی توفیق نائے آمین